ایران سبان اللہ کہتے مدینوں شریف سبان اللہ جا جوائر لے سنہو جہا یہ گھوڑ منہ پہ گبانو شک کا کناس ہے یہ آواز پہنچے دو گیاں جیسے ہونا حرد جمیرم رضی اللہ محبوب جو غلام تھے مرید کہ دریاہ تے حکمت حلائے تو وہ سجھ جہوں چندتے پہ حکم حلائے اگھانو بدری تے زمین جمتہ پہ حکم حلائے مدین جے ملک میں لشکر ہو جے ساریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سک پہ سانار لڑائی جے میدان میں بیٹھوا ہے پہنوں دشمن آیا ہے حملے کرنے جے واسدے جب اللہ جی وٹو اٹھی یہ خبر آڈو بٹھائیں پہنوں کی خبر نہ لگیتا تکو غریب اچے تو ساکے حملاتو کرے حضرت امیرم رضی اللہ تعالیٰ یہ جمعہ جو نہیں خطبہ پڑی رہا ہے خطبہ بیجے وچہ میں خطبہ بند کیا ہوں حکل کیا ہوں اتر پاسے رفو کرے یا ساریت الجبل وہ ساریت جبل جو خیال رکھتا ساریت جب اللہ continuous آڈا منافق ہوں اچھو موکرے رہی ہیں اچھو موکرے رہی ہیں اچھو موکرے رہی ہیں اچھو عمریکہ میں جاتو رگو ہٹرے گلھائیں ہٹرے لارکال مجھے جا چھتا تو ساں کھڑ کوئٹو دو گلھائیں پرینی کھا ودی کا انہاں تیلی و ین وہ گل ہائیں دڑکے دس بیویٹھو گل ہائیں بدھ بیویٹھو اگر تامیر مراجرہ دس چھو بیوٹھو کوئی دیلی و ین انہی ویٹھو بہلو ساینا ہاں ہتا ہوں آواز موکنی آئیں ایت پک پیستا یہاں وائر لیسو تے پہنچا لی ایت پہنچا ساری اکرچے سنگتی کے تا آواز بدھو تھا اکرما تو بدھا ہاں آئے بدھو تھا ساں بیتر یا ساری جبل جواستے تو حکم دیئے تو انہوں نے خیال کرو سنیانو تھا کہیں جو دھنی نبھلائیت حضرت امیر المومنین امیر موکنی نبھلائیت اباہینا آواز میں حکمت ہے دس نو اکڑو فوج جو بنیئے پہنے جبل جے لہائے آجی آدھے سنٹو ہو بھی کھنی چوری چوری حملے کرنے جواستے پیانچا آئین کھنی ورتا ہوں کھنی مارے فلا کریں دشتر جو بتا ہیروں بھی فتح تھی وئی ہیروں بھی فتح تھی وئی چالیں ہی رہا رکھا پو نیا پو پوتو حضرت ساریت سوگر موکن و غنیمت جو مال بھی ہی بھی عوال موکنی ہیں تہاں جو آواز ہو جمعہ جے وقت میں اسا کے پوتو وہ ہے فتح کی آسو اسحابا سوگران پچھو ہو ساں ساریت علیجب الخطبے میں چاہ چھو ساریت علیجب خطبہ وہ مجھے سونا ہوایت حکم حلی رہوا وہ زمین جمعت حکم حلی رہوا وہ پانی جمعت حکم حلی رہوا مسلمان